کہ جناب مولا ہے کہنا سیدنا حضرت عدیرؐ اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کل ہی نوجوان ہے وہ اکھر لگے کہ یا علیؑ آج میں توہر لگے کل ہی سوال کرنا ہے کیا اُن سوال سے جواب سے صدیسو یا کچھنا جناب مولا ہے کہنا آپ اس کے راہ پین فرماؤن لگے کہ سن پچھ جڑی چیز پچھ دیں عرص کریں دے سونا تھوڑی دیر سوچ گی نو اور میں جملہ پیا دینا عرص کریں دے سونا تھوڑی دیر واسے سوچ گی نو ہمتا جواب توہر لگو یہی ہے کوئی نا جناب مولا ہے کہنا آپ اس کا راہ کی فرماؤن لگے کہ آیا علم دے دروازے دے اُن دے بیٹھے دی آتے ولا آتے سوچ گی نو سوال کا جواب کیا پچھڑا چاہنے عرص کریں دے کہ سونا اللہ رب العالمین نے پرآن کریم فرقان حمیر پریس سے بارہ سورہ تین دیں چیز اللہ تعالیٰ نے اتشار کا سوچ ہے ایم و زودوتے میں پہلے بول چکا میرے سامین موجود ہیں انشاءاللہ جنبی گال ہوسی کہ اللہ رب العالمین نے چار قسم چاہے ودینی وزیتون ودین دی قسم زیتون ایمجین دی نخت دی قسم وطوری سینین پہاڑ دی قسم وہاد البالا دی الامین شہر مدکہ دی قسم جناب مولا کہنات پر میرے ان ٹھیک ہے کہ چار قسمہ ہی لگا نوچی نویج مجابی کہ ودین دی مراد کیا ہے ودین دی مراد جناب ابو بکر سجیگ دی زیتون دی مراد جناب حضرت کمر بن خطاب دی زیتون دی مراد جناب حضرت عثمان خرید دی زیتون دی مراد وحاد البالا دی الامین دی مراد جناب مولا کہنات پاک زیتون دی مراد گویا کیوں عرض کے لئے سونا اللہ رب العالمین نے چار یارہ تک قسمہ چاہگنی اگو جرگا لاکی ہے لقاد خالقنا الانسان آمانا فی احسنی تقدیم کہ میں انسان کو کو سونا بڑا ہے بڑا حسن عطا فرما چھوڑے بڑی خوصورتی عطا فرما چھوڑی ہے جناب مولا ہے کہنات فرما لگے تو اثر مدعا سامنے رکھ تو اگر کیا چاہنے تیرا مقصد کیا ہے پچھنا کیا چاہنے عرض کرے دے سونا کتنا سونا اللہ نے انسان کو بڑا ہے خوصورت بڑا ایسی حسین جمیل بڑا ایسی اصرف المخلوقات بڑا چھوڑے سی حالا قد کرمنا بنی آدم دتاج کو با چھوڑے سی سونا میرے کچھ اندر مقصد یہ ہے کہ انسان چلے مرود ہے یہ دنیا تو دیکھ جسن دن چلوں لکھنے میں دیئے اصلا کو مٹی دے حوالے کرنے آنے ہیں میں سونا یہ ہے کہ کپر دے اندر کیڑے ہونے مکوڑے ہونے ناندھ ہونے بڑوے ہونے جناب مولا کہنات اس کا راہ بین فرما لگن اگلی گالگر پچھنا کیا چاہنے عرض کرے دے سونا اگر اتنا حسین انسان ہے کتنا خوصورت انسان ہے کتنا عالی مقام والے ہتنے عالی مرتبے والے وقت اے حسین ہوگنی خوصورت ہوگنی ساری کہنات تصردار ہوگنی کیڑیا مکوڑیاں دی غزہ پڑے اے اچھی گال لی جناب مولا کہنات فرما ملگن ہمیں نگاہ چاہتے ہیں فرمائنے ہر بندہ کیڑیا مکوڑیاں دی غزہ نہیں پڑتا ہر بندے نے کیڑے مکوڑیاں دی غزہ نہیں پڑنی وہ عرض کرے دے یا 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 اپنے اچھے لوگ رہی تھے جو میں کیڑیا مکوڑیاں conducted گور پچوے سنتے ہیں نامتے وہ ٹھوڑاتے عذاب قبر تو محفوظ رہا سنتے ہیں جناب مولا أنائم حضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ہااں تو آگے جیدا سو اور سیدنادھر ترین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی عنہ نے قرآن دھی دلاور کی تھی آپ نے فرمایا کہ سورہ یوسف باروہ سفارہ جنابِ نوس و بری صلاة و سلام اپنے تخت ہوتے بیٹھوئے اپنے خزانچی کو سجانے پر مامل لگے تیار ہو اپنا سماحوں تیار کر گئے اپنی کنک تیار کر گئے اگلے ساتھ سالاں سے سادھو تکہت سالی آن والی ہے سارے گروہ تانے کونوں سے تانے ختم تھی ویسن پہت سالی آوے سی جنابِ نوس و بری صلاة و سلام دی بارگاہ دی اندر جنہیں عرض کر دے دے سونا تھوڑی دیر واسے میں عربانی فرماؤ ایک مہینے دا غلام اٹیار کر سکتا ہوں دو مہینے دا غلام اٹیار کر سکتا ہوں سونا ہی دی بچائی ہے جڑا جڑی ہوں دی ایک دانا جڑا ہوں دے زیادہ تو زیادہ دو سال تک محفوظ رہے دے اگر اپنے سن بلو تو اگر اپنے سچے تو بیٹھ آوے لے ولا خدشہ ہوں دے ایک کو بھوڑ لگردہ خدشہ ہوں دے یہ دی ملڈی تھی مردہ خدشہ ہوں دے یہ دی اٹھے برندہ خدشہ ہوں دے سونا ست سالہ تک مہینے دی ہی فادت کی وے گریسا ہوں جناب یوسف علی صلات و سلام فرما ملگے اے نوجوانا اے میرا وزیرا دیکھو پتہ کوئی نہیں جڑا دانا سٹھے دے اندر رہے ونگے دو سال تک نہیں سو سال تک کیا رہے گلدہ نہیں گھوڑنی لگدہ اکو سبھی نہیں لگدی اٹھانی بڑھدہ جنا سٹھے دے اندر آوے محفوظ رہے ونگے سائل پر سام کیا کرے عرض گرہ دے علی میں تو لکھلو سوال بیا کی تے تو سا جواب کیا لیتے جناب بولا ہے کہ ناک فرما ملگے سبر کر جلدی نہ کر بھی سوال تک جواب کیا دے گلے نا فرما ملگے اصا اہل بیت دانہ ہیں اصا اہل بیت دانہ ہیں این دی محبت جڑیوں سٹھائے فرمایا کہ جڑے سنے دے اندر بزور دی آوی محبت آوے دیے حضور دے صحابہ دی محبت آوے دیے حضور دے گھرانے والیاں دی محبت آوے دیے فرمایا کہ اصفے دی اندر محفوظ ہوئے دے فرمایا اللہ دی عزتی قسمے او آدمی چندے سے دے اندر حضور دا بھی پیارے حضور دے صحابہ دا بھی پیارے حضور دے آل دے نال بھی محبت رکھن والے قبروں کو پڑا نہیں کھا سکتی دی حفاظت کرے فرمایا کہ زیند دا مانا کیا ہے خوبصور دی اجڑی حسین دا میں اختصاراً ذکر کرنے مدناب یہ جنابہ سیدہ حضرت زینب پار دے زینب لب 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 مرقب لب سے سینب اور عبد یہ دا مانا کیا بڑھ دے یہ دا مانا بڑھ دے اپنے اپنے جان دے خوبصور دی جناب مولا کہنا دی پاک سے زیادی چونکہ ہی خاتون دی قرآن خانی ہے یہ حصول پر قطوہ سے یہ خاتون دے اختصاراً ذکر کرتے ہیں اپنے پھنے پھنے چونکہ ہی ختم کرلے زینب حفظ اپنے پھنے پھنے دی خوبصورتی ان جناب مولا کہنا سیدہ حضرت عریق bölسی حضرت عریق مجدا سوال對了 جنہی خوبصورت چیز خوبصورت تو ہوئی ہے ان دی خوبصورت نہیں چہرے تو ان جناب مولا کہنا دی پاک بیٹی جنابہ سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہا دی خوبصورتی جناب مولا ایک انا دے پاک جہدے اندر اے او اعلی خاتونے اعلی شان والی اعلی مقام والی اعلی مرتبہ والی کہ جلی دنیا دو دے آپ تشریف محبوب علیہ السلام نے آپ سینے دے لاللہ سرکار علیہ السلام نے اپنی لعا بے دہن دے گھنٹی جنابہ سیدہ حضرت زینب پاک کو عطا فرماتے حضرت امام حسن کو ہی گھٹی میرے سونے محبوب نے عطا فرما چھوڑی اور جناب مولا ایک انات کو ہی گھٹی میرے سونے محبوب نے لیتی ہے آپ دے پہلے بیٹے جناب سیدہ حضرت امام حسن کو ہی گھٹی میرے سونے محبوب نے لیتی ہے سوچھ کریں سو جمعہ بھی عرض کریں حضرت امام حسین دی ولادت تھے پہلی گھٹی میرے سونے محبوب نے لیتی ہے جنابہ سیدہ حضرت زینب پاک دی بلادت تھی ہے پہلی گھٹی آپ نے لعا بے دہن دینا مجھے سون محبوب نے عطا فرما چھوڑی ہے تاریخ دا مطالعہ کر اگنی رمضان المبارہ کے کیوں کو جناب مولا کینات دی شہادت تھی ہے حضرت امام حسن دی شہادت تھی ہے حضرت امام حسین دی شہادت تھی ہے جنابہ سیدہ حضرت زینب پاک دو تے مشکلات ہیں ام المصائب دلقت ملے کربلا دل منظر عجیب تر اپنی نگاہوں دے لان لٹے لیکن انا تمام مناصر کریں کو جنابہ علیہ بیزارت تھی جنہابہ علیہ بیزارت تھی کو قابل اس سے فام دی سبرد د galن میرہ بیزارت تھی سبرد دامن نہیں چھوڑے جنابہ حضرت امام حسن پاک دی ذات دولے کو سبرد دامن نہیں چھوڑا حضرت امام حسین دی پاک دی ذات دی کو سبرد دامن نہیں چھوڑا اور میں یہ ارزکنا کہ جنابہ سیدہ حضرت زینب شخص قدی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سبردہ دامن نہیں چھوٹا یہ بچہ کیا ہے بچہ ہی ہے کہ میرے سونے محبوب نے اپنے جسم کا حصہ اپنا لعاب دہن جندر اندر اللہ نے شفارت چھوڑی ہے وہ در حقیقت سبردہ درسلی ونواز سے سونے محبوب نے سا جاو کو اپنے لعاب دہنگ گھٹی ربا برمات اور پھر زمانہ کو زردہ آئے جی میں کہ حضرت امام حسنو حسین میرے سونے محبوب نے قدی اللہ سے سواد دیں یہ میں جنابہ سیدہ حضرت زیلہ پاکو گی سونے محبوب علیہ السلام دی پوش دوتے سوال دیں گے ہیں توجہ ہے تو آردی اگری روایت سون ہے جناب مولا اگرانا سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس جنہیں مفسر یہ قرآن ہی ہے اور ایوینٹ پر میں نے کیسا ایک دیوار محبوب علیہ السلام دی مجلسے جو بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سرکار علیہ السلام دی لال گفتگوٹی دی پیئے بڑا سونہ نظارے بڑی محبت دی گفتگوٹی چلتی پیئے چسپیئے کہ فکر محبوب نزا دے روچہ اصار روح حضرت عبداللہ اور حضرت عباس روح بیو پتر ہیں اصار ترائے بندے ہیں جنہیں سونے محبوب دی مجلسے جو بیٹھے ہوئے ہیں اچانک جناب مولا اگرانا تشریف گرنے ہم جلے اینہ حکم میں ہے جنہ قاروں آون والا بندہ ہوں دیں وہ سبقہ تھی سلام کریں دیں سلام کریں دیں سب تو پہلے بڑی مولا اگرانا تشریف گرنے اٹھے ہوں جنہ affected ٹھوتا ایسا زیادہ ہے کہ جناب مولا اگرانا تشریف گرنے مجلسے محبوب دی بوسا دی سرکار علیہ السلام نے حضرت عبداللہ عبدالعباس یا رسول اللہ یا حدیب اللہ کیا تو کوئی علیہ السلام کتنا پیار ہے کتنی محبت ہے کتنا تسا علیہ السلام پیار کرے دو جمعہ سوئے اللہ آباس ہے جناب مولا کے انعاد پارے جلے سوال کی تگہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے میدہ چاچا باس کہ تسا ہم سے دی محبت لٹھیے میدہ راب عمید تنبت لٹھی جناب مولا کے لئے اور سرکار علیہ السلام نے تجملہ فرمائے حدیث پانک فرمائیے فرمایا کہ اے عباس تمام انبیاء دی جلی نسبت ہی جنا نصب ہاں اپنے پشتہ دی بھی چوچلے خود اپنے پشتہ دی بھی چوچلتا رہ گئے فرمایا لیکن عباس جلی میری اولاد جلی میری اولاد نصب چلسی وہ عیلی دی پاک پشتے بھی چوچلسی گویا کہ سرکار علیہ السلام و سلام دی لخت جگری جو میں حسین نے سبر کی تے ہی میں سیدہ حضرت زینہ پاک لینی قدب قدب دوتے سبر کی تے میں او منصر کی میں بھول سکتا راہ دی تاریخ محرم الحرام شریف دا پاک و ہینائے کربلا دا میدانے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے شیزادیں مختلف حوکنی جنگہ لڑ دے پہنتے تو وہ جو ہے تری جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید نال میں قابلہ کیتا یزیدہ کا حسین میں نہیں پیات کر گی جناب حضرت امام حسین نے جواب لیتا یزید تو شرابی ہے تو زنا کرنوالے تو فاسقے تو فاجرے تو سود کھانوالے تو نماز دے نیڑے نیادار پرآن دے نیڑے نیادار ایک گیمی ہو سکتا ہے ہووے حسین جندے جسم دے اندر علی دا خون ہووے جندے جسم دے اندر رسول دا خون ہووے جدہ اثر ہووے ہو حسین تیرے حضرت دوتے بیت کر سکے فرمایا نہیں حسین اپنے گردن گروہ سکے گئے یزید تیرے حضرت دوتے بیت نہیں کر سکتا جنگ شروع ہو گئی ہے جناب غازی امام حضرت صحیح تین جناب غازی علی اکبر صحیح تین جناب غازی علی اکبر صحیح تین جنہیں اے آنم تھے اے کفیلت تھے میرا ایمام حسین جنہ او تعلان ہو آپ خیمے دندر بیٹھویں گے آپ بھی پاک ہمشی را شریف قد الحسین ام المسائد سیدہ حضرت زینب پاک این اپنے بیر جو کو لوگوں سلام کی تانے حضرت امام حسین فکمہ من لگیں گے اے میری بھیڑ زینب کبھی بھی آئیے عرص کر دیئے کہ میرا بیر حسین اجنا نے رسول اللہ دی حدیث سے گزرا ہونا چانیا حضرت امام حسین نے اپنا نگامہ چھپا گئے ہیں حدیث پاک سنا نواسے سیدہ حضرت زینب پاک نے حدیث پاک سنئے یہ اصدقات ربط البلا اے سونا مابو بری صلاة و سلام سرکالی صلاة و سلام جدیس مبارکہ ہے کہ صدقہ مسئلتہ کو تال لے دیں میرے امام نے یہ نگاہ اٹھئی ہے اپنی پاک میں سیدہ حضرت زینب پاک دے دیں چہرے مبارک دے دیکھنے فرماوان لگیں ایسے نم پاک کر بنا دے میدان دے اندر ہی خونی منصر دے اندر ہی جانگ دے آلام دے اندر روکیڑا صدقہ دے اونا چانی گیڑے تیرے گروہ جانواری اندر سیدہ حضرت زینب پاک دجلے گل سنئے آپ دی پشتے تنو دو دو جوان ہیں دو بچے ہیں آپ دو شے سادے ہیں اکتہ ناؤنے رجی دنا محمد ایک دی عمر اٹھ سالے بھائی دی عمر ناسالے یہ اپنے بچڑے کو سامنے کے تا حد بان گیڑی آرس کی تھی اے بیدہ ویر حسین یہ ٹیم سا جو کی مسئیبت دی گھڑی ہے انتہام دی گھڑی ہے یہ ٹیم میں سڑکا دیا اونا چانیا میں اربانی فرماوانے کوئی چازر دے حضرت ایمام حسین دیکھنے دی چون جو آگین فرماوان لگن بیان سے اے میرے بڑے جیل مائنہ دا ماما ہاں جڑے نال کا خاندار ہونن اپنے بھائی جاندی حفاظت کرین اپنا جسم قربان کردین اپنے بھائی جاندو قربان تھی اے زینب مہربانی فرما میں ہر موجودہ میں اپنے کوئی لے تک اپنے گھر والیاں تو قربانی پیش کرے سا سیدہ پاکی میں حضبان کی عرض کی تھی حسین حسین مہربانی فرما میرا ستھا قبول کر حضرت امام حسین نے دوسرے ساتھا کو اپنے سیدہ نال لیا فرما لگے میرے پتروں تو سا رساؤ فاری رائے کیا ہے تو سا شاہ کھان چاہ دیو اونو محمد مول پین اینے حد مندی چھوٹے چھوٹے ماسون حالت اندر عرض کے دینے اے اماما جانو ایربانی فرما سا کوئی جا سکتے اسامی کربلا دی سرزمین دوتے ہوئے اسامی اسی جاں خود سامنا چانے ہیں تو سا سارے گھرانے کو ختم نیوے کر سکتے سا کو نیوے مٹا سکتے جزید تیرے نامی ٹوے سی تیرے گھر والی تیرے نامی ٹوے سی قیامت تک حسین زندہ باد راسی میرے حسین نے اجازت دیتی سیدہ پاک اپنے خیمے دے اندر چھوٹے بالاں کو کپڑے پوائن سین سوائی اینہ کو تیار دیتا حتان دی تلواراں دیتیاں خیمے تو جلے سیزادے بہت لگن سیدہ پاک اواز لئیے اے میرے سیزادے تھوڑی دیر میں عربانی فرماؤ واپس آب نیوہا جلے سیزادے خیمے دے اندر گئن سیدہ حضرت زندہ پاک زمین تو تیرے ٹوہین فرماوا لگن میرے سیزادے ہو میرے جگر دا ٹکرائی ہوئے میرے دل دا ٹکرائی ہوئے میں تو کوئی بڑی مصیبات جندر پالے میں تو عدی فادت کی دیئے ہو آخری دفعہ میرے سینے دوتے سوات تھی دیو تاکہ قیامت تک پوری محبت میرے سینے دے اندر رہے بنگے سیزادے ماں دے سینے دوتے سوات ہیں ماں دعاں دے پیشانیاں کچھ مگڑی فرماوا لگیے اے میرے سیزادے ہو پر سان کی تکا ہے ہی نگنی ظالم جسی تھی سانے فوج موجودیں لکھان دی تعدادیں اندریں لیکن خیال کرو تسائلی دفعہ سیزادے ہی وے تسائلی دفعہ سیزادے ہی وے صدق دلال جنگ رہنی ہے ہائے ہائے ہی کرنے اگر توارے جو کوئی سہید ہی دابیا ہوئے پریشان کی تھی منا اپنے نانے رسول اللہ دے دین دے تو اپنے جان قربان گھر چھونی ہے سیزادے این میدان کے اندر قیمتی کلتی و جگلوں مختصر پیا گرے نہ ہی نے سیزادے جرے این جنگ شروع کی دیلے تاریخ بغداد اٹھا گی دے سیزادے نے جرے چند شروع کی دیئے میدان کے اندر کو رام مچ گئے پریشان تھی کڑیں شمر پریشان تھی کڑیں شمر پریشان تھی کڑیں ابن ساد پریشان تھی کڑیں یہ حالہ دے پچھ دیں اے بچے ہو تو سنچوان تھی دے ہو سیزادے نے اپنا تاروخ اینی کرایا اسا حسین تھی بڑے جے ہیں اے نیڈیا کا اگر لگن اسا حسین تھی غلام ہیں اسا حسین تھی لوگر ہیں چھوٹا گیر شہید ہے گربرا دی سب زمین دے ہوتے آئے وطہ دیوین نے خیمے آلے پاسے موکر گریارس کی دیئے اے حسین آفنے بڑے جب و سمال دعائے شہید ہیں زمین دوتے آئیں انہاں سالمانے گھوڑے دورین تاریخ ہے گربرا پڑ کے لے کیڑا سننے چڑے یسیدیاں نہیں گیتا پت بھی تو یسیدہ سادرے میں اللہ اٹھارو کبیرہ سالمانے گھوڑے دورین جسم دے ٹکڑے ٹھین جسم دے ٹکڑیاں دوتے گھوڑے دورین دو سے زادے معصومی حالت دے اندر چھوٹے بچ بندے آلام دے اندر جنابہ سیدہ حضرت زینب پاک تک جلے خبر پہنچئے حضرت امام حسین انہاں سے زادہ ٹکڑے چاگنی خیمے دے اندر کی نین جلے سیدہ حضرت زینب پاک جد روازے دو تیوے آگنی رکھانے جنابہ سیدہ حضرت زینب پاک اے زینب پاک میں دیکھو پہلے آگا ہاں میں موجودہ انہاں شہزادہ قلبے میرے قلعوں سبب تیسی جنابہ سیدہ حضرت زینب پاک مول پہنچئے عرض کرینا میرا ویروس ہے میں ای وجہ قلعہ رونی میرے شہزادہ شہید تھی گئن میرے بچلے میرے قلعوں جدا تھی گئن میں رونی ای وجہ قلعہ اپنے رب کی بارگاہ دے جو میں انتجا گئے میرا اللہ میرے انہوں محصومہ دی شہادت دستگار میرے مالے دین ترانگلا چھو اللہ اکبر و قبیرہ وہ پاک شہزادی جدنا زینب پاک سیدہ حضرت زینب پاک جڑی اب پہ چاندی زینب تیرے دین دیوی زینب تیرے جہ دین ہی حفاظ کی دیئے میرا رب فرمی دے انمال والبرون زینب الخیاطی دنیا فرمایا کہ مال اولاد اے دنیا بھی زینب تیرے لیکن آخرہ دن در جرے آمال کم آنوالے اوچھے آمال ہیں اللہ اکبر و قبیرہ سامین اس وقت یہ دنیا مختصر لمحوازی ہے اُلْمَطَعُ الدُّنِيَا فَدِينَ یہ دنیا تے جڑا مطا آئے اندہ جڑا خزانہ اے اوہ تھوڑا ہے لیکن جڑا جنت دے خزانہ اے اوہ اسی ہے اوہ اسی ہے جنہ حد بھی کونی لیکن ملنا اوکو ہے جڑا عدم بھی کنیسی احترام بھی کنیسی حضورت صحابہ دے نال بھی پیار کنیسی حضورت آل دے نال بھی رحبت کنیسی نماز بھی پڑھن بالا ہوسی پیدا آخری جملہ ہے آخری جملہ آخری جملہ میں ایک عرض کرنا کرنا دو مشن ہیں اگر بنا دے سرزمین ہوتے ایک مشنِ حسینی ہاں توجہ مشنِ یزیدی ہاں یزید تا مشن کیا ہاں نماز ختم تھی بنی زنا آم ہونگے سود آم ہونگے پھسم اور بجور آم ہونگے نماز سے نیڑے کوئی نہ ہوئے مسجد میں کوئی نہ ہوئے تو حسین دے مشن کیا ہاں کہ نانِ رسول اللہ دا دین بلند ہوئے لوگ نماز پڑھیں سود دے نیڑے کوئی نہ ہوئے زنا دے نیڑے کوئی نہ ہوئے شراب کوئی نہ پی ہوئے اگر حسینی ہے جڑا بندہ اپنے آپ کو آدھے کہ میں حسینی ہاں شراب بھی پین دے کیا وہ حسین دے نال دین بھی صورت یزید دے نال ہے اچھا آخری سوال توہرے جو کوئی آدمی ایو جہاں ہے جڑا کے کہ میں یزید دے نال ہونا چاہنا یزید ہی سب ہی ہونا چاہنا کوئی آدمی اگر حید حد کھڑا جاگری آگے جاں لیکن اگر تو توہرے قرمہ اے سوال کرنا کہ توہرے جو ہی کوئی ہو جہاں جڑا کے کل برو سے قیامت میرا حسین دے نال دیوے جڑا چاندے میرا حسین دے نال حسین دے نال دیوے حد چاہنا ماشاءاللہ لیکن ہی نہ سارے معاملات اندر صرف زبانی دعویٰ نہیں چلنا زبانی دعویٰ نہیں کم سارے یزیدیں ہونے کہ اسا حشر آبنا حسین دے نال دیوے نانا اے نہیں ہونا عشق قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی علامہ اقبار رہت اللہ علیہ بڑی خوبصورت کا کیلئے عشق قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی یہ بتاتا کس سے عقیدت کا سلام آنے گا سجدہ خالق کو بھی عبلیس سے یارانہ بھی حشر میں کس سے عقیدت کا سلام آنے گا اسا عبلیس سے نال بھی یار یہاں گا اسا اپنے خالق کو دعویٰ دعویٰ کروں اے نہیں جتا عبلیس سے اتا خالق نہیں ہو سکتا جتا خالق اتا عبلیس سے نہیں آسکتا ہی بسے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسا ساریہ کو دیکھ آمال دی توفیق عطا فرماوے نماز پلگانا جماعت دینا الاداقران دی توفیق عطا فرماوے مرحومہ مغفورہ کو اللہ تعالیٰ جنتی چالا مقام عطا فرماوے و آخر دعوانا الحمدللہ